موسیقی 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 رضی اللہ تعالیٰ کی بارے میں آتا ہے دنیا کے صلاتی دنیا پھر میں گشت لگاتے پھرتے ہیں فاروق جیسا گشت لگانا سب کے بس کی بات نہیں ہے اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتا ہی تو اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے ہمارے مجاہد پارشاہ صاحب و ان کے رفقہ پر کہ اللہ تعالیٰ نے ناجائز حرام روٹی سے بچا کے رکھا جب بچا کے رکھا ہے تو جو بجٹ ہے صحیح ماروں میں استعمال ہوگا یہ ہلت کا جو دیپارٹمنٹ ہے اس میں سب سے زیادہ عملہ دیپارٹمنٹ میں ہے اٹھارہ ہزار کا سٹاپ اس کے پاس ہے اسی لئے مجاہد پرشاہ نے اس دیپارٹمنٹ کو اور اس دیپارٹمنٹ کے شعبے کو اختیار دیا ہے یہ سب سے زیادہ قدمت کا اسی میں موقع ہے سب سے پہلے تمام میڈیا کے ذمہ داروں کو ویلکم کرتے ہوئے آج ہمیں جو آپرچنیٹی بی بی ایم پی کارپریشن کے اندر جو ہمیں ہیلتھ کمیٹی کی جو چیئرمنشپ کی ذمہ داری بلی ہے وہ تیسری مرتبہ ایک احتیاسک ہمیں جو ہے ایک اچیفمنٹ کارپریشن کے اندر ہوا ہے آج تک کبھی نہ کارپریشن کے اندر دوسری مرتبہ یا تیسری مرتبہ کوئی ایک نمائندے کو ایسا ایک موقع ملا ہے تو ہم سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو معلوم ہے یہ دو سالانہ جو عرصہ گزرا ہے اس کی جو ایکسپیرینس ہمارے اندر موجود ہے ایک ٹیم ورک کی شکل میں جو ہم کام کیے ہیں اس ایکسپیرینس کو لے کر اس تیسرے سال کو بھی جو ہے ہم بہترین انداز سے نئے یوجنوں کے ذریعے سے نئے سکیمز کے ذریعے سے نئی سہولتوں کے ذریعے سے عوام کو کس طریقے سے فائدہ مند کر سکتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم جو ہے اس بار کر کر لوگوں کو فائدہ پہنچائیں گے پچھلے سال آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمیں ذمہ داری ملنے کے بعد تمام بینگلور کے شہریوں کو اٹھائیس ایمیل حلقوں کو ہم ڈیالیس سینٹرز ایک ایک دینے میں کامیاب رہے اب اس کا بھی کام جو ہے جو باقی ہے وہ اس ٹرم میں ہم رہ کر پورا کریں گے دوسرا جو ہیلتھ کیمپس ایک سو نوت پر آٹھ ون نینٹی ایٹ وارٹس کے اندر ہر مہانہ جو ہیلتھ کیمپس ہونا ہے اس کی بھی جو کمی ہوئی ہے اس کو بھی ہم اس سال میں پورا کریں گے کہ عوام جو بینگلور شہر کے عوام ہیں تمام جو ہے اس ہیلتھ کیمپ کے ذریعے سے اپنی صحت کی جانچ کروانے وہ کیمپس جو ہے بلکل مفت دوائیاں سب جو ہے بی بی ایم پی کے ذریعہ احتمام ہمارے ڈپارٹمنٹ کے احتمام جو ہے ہم لوگوں تک پہنچائیں گے ساتھ ہی ساتھ بینگلور کی عوام کے لئے خوشکبری اور ضرورت کی جو چیز ہے ایک ٹو ویلر آمبولنس جس کا ایجاد ہم نے جو ہے پچھلے سال کیے تھے وہ بجٹ اپرو ہو کر آیا ہے تو اس سال میں جو ہے اس کو چالن لانے میں اور اسے چالو کرنے میں جو ہے ہم پورا محنت کر کر ایک دین چار مہنے کے اندر ہی وہ آئے اس طریقے کا بھی جو ہے ہم انتظام کریں گے تو اور اسی کے ساتھ ساتھ جو میٹرنیٹی ہومز ہمارے پاس موجود ہیں تقریباً جو ہے ہمارے پاس بتیس جو ہے میٹرنیٹی ہاسپیٹلز ہمارے پاس موجود ہیں جس کے اندر چھے ریفریل ہاسپیٹلز ہیں اس کو ہم ترخی کر کر مارڈنائزیشن کے نام پر جو ہے اسے آوندہ پیوانے پر آئی سیوز کی فیسیلیٹیز بچوں کے لیے انکیو بیٹرز اور دیگر جو سہولتیں جو موجود نہیں ہیں اس کو بھی جو ہے ہم دو سال کے اندر لائے ہیں اور بہترین انداز سے جو ہے ہر میٹرنیٹی ہوم کو بھی ایک دوسرے جو کارپرٹ لیول کے ہاسپیٹلز ہیں اس لیول کو ہم پہنچائیں کی پوری کوشش کریں گے انشاءاللہ ساتھی ساتھ جو ذمہ داری ملی ہے اور مختلف انداز میں جو جو بھی بجٹ دیا جا رہا ہے پچھلے سال ایک ہزار ستر کروڑ کا جو بجٹ ہمیں دیا تھا اس بار بھی جو ہے اسے اور زیادہ کر کر اور نئے نئے ہیلتھ کارٹس نئے نئے سکیمز کیونکہ یہاں پر جو ہے ہمارے ڈپارٹمنٹ کے اندر تقریباً اٹھارہ ہزار سے جو ہے زیادہ ورکرس اس میں موجود ہیں ان کے لیے کچھ ہیلتھ بینیفٹس ایسے نئے نئے چیزوں کو لاکر جو ہے لوگوں تک اور یہاں کے سٹاف کو بھی جو ہے ہم فراہم کر کر یہ کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ جب بھی جو بھی ضرورتی چیزیں آئیں گے اس وقت پر ہم فیصلہ لے کر یک کریٹیو مینڈ پر ہم کام کریں گے اور جیسے آپ لوگوں کو معلوم ہے وقتن وقتن نئے نئے بیماریاں کا بھی جو ہے ہم سنتے آرتے ہیں اس کی بھی جو ہے پچھلے سال بھی جو ہے ہیچ ونین ون ڈینگیو جیسے بیماریوں کا جو ہے ہمارے یہاں کے ہلس سنٹرز کے اندر بھی فراہم کیے تھے اسی کو لے کر ہم آگے اور کوئی بھی چیز کو کیانسر جیسے اور مختلف ملٹی سپیشیلیٹی ٹریٹمنٹس کو بھی ہمارے سنٹرز کے اندر لانے کی ہم پوری کوشش کر لے ہیں ابھی ٹائم بینگ جو ہے پارٹ ٹائم پر سپیشیلیسٹ آ لے کے ہیں لیکن اسے ایک پرمنٹ کرنے کے لیے جو اڈمینیسٹریشن کو بات کر کر پرمنٹ سٹاف کو لانا ہے اس کی بھی ہم انشاءاللہ اس بار کے اس میں کوشش کر کر آئندہ ہم جو ہے بہترین انداز سے اس ہلتھ کمیٹی کو ذمہ داری کو پوری نبھائیں گے اور جو موقع ملا ہے آپ سب جو ہے آپرچنیٹیز کو ہم صحیح استعمال کر کر لوگوں کو بینیفٹ کرنے کے لئے میڈیا کے لوگوں سے گزارش بھی کرتا ہوں کہ آپ کے اگر نئے ایڈیاس یا ویوز اگر کوئی ہیں تو آپ کبھی بھی ہمیں شیئر کر سکتے ہیں تاکہ اس سے عوام کا فیدہ ہو سکتے شکریہ